اجیان معنانہ جو حیات جتنہ تبصرتن عن کل ضلال عادت قرآن شفا کی کتاب ہے ہم حود یہ کہتے ہیں ماں ہوا شفا ہوا رحمت اللی المومنین اللہ کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اس بات پہ یہ شفا کی کتاب ہے اس کے اندر شفا ہے لیکن میرے بھائیوں امامداری سے بتلاو شفا کس کو ملے گی جو پڑے گا ملے گی یا جو بندہ اس کتاب کو پکڑ کے اپنے گلے میں لٹکا لے سینے کے آگے راکھ لے اس کو شفا مل سکتی ہے یعنی تعوید پہن لے اس کی آیتوں کا پورے کا پورا قرآن ہاتھ میں سارا دل یہ پھرتا رہے ہر وقت اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑاؤ پڑے نا ایک آیت بھی نہ پڑے شفا مل جائے گی وہ شفا کی کتاب ہے لیکن ملے گی کسے جو پڑے گا زمزم میں شفا ہے کوئی زمزم کی بوتل لٹکا کے پھرنا شروع ہو جائے اور کہ زمزم میں شفا ہے پھر لٹکا کے پھروں گا مل جائے گی نہیں ملے گی شہد میں شفا ہے لٹکا کے پھرنا شروع کر تو نہیں ملے گی کلونجی میں شفا ہے لٹکا کے پھرنا شروع کر تو نہیں ملے گی شفا کی کتاب ہے لیکن پڑھو گے تو ملے گی یہ فلسفہ باطل ہے ایک بات ذرا گور کرنا لوگ عجیب و غریب قرآنی آیت کا طبیعت دیتا ہے فلا بندہ فلا بندہ قرآن کی آیت میں کیا دیتا ہے قرآن کی آیت میں تو علامہ صاحب آپ کو کیا اطراز ہے کوئی اطراز نہیں ہے ہمیں قرآن کی آیت پہ لیکن گور کرو فکر کرو گھر کی علماری کے اندر بیسیوں قرآن تمہارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں دس دس قرآن علماری میں پڑے ہیں ان پڑے ہونے سے کتنی کو برکت نازل ہو رہی ہے جو ایک پیر ایک آیت لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سرانے کے نیچے رکھنا ہے علماری کے اندر لکھنا ہے رکھنا ہے اور بستر کے نیچے رکھنا ہے فلا جگہ پہ رکھنا ہے اس قرآن کی آیت کی وجہ سے گھر میں خیر و برطب کا نظر ہو جائے گا اب بے وکوف آدمی گھر کے اندر بیس قرآن پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورے تو نے ایک آیت لکھی ہے میرے گھر میں بیس قرآن علماری میں پڑے ہیں بتائیے ان بیس سے برکت نازل تب تک نہیں ہونی تب تک پڑنا نہیں یہ کتنی عام فہم لوجک اکل اور منطق کی دلیل ہے پھر بھی بستوید کا ایسے دھندے چلانے ہوتے ہیں تو لوگوں نے باتیں بنائی ہوتی ہے شفاہ بھی ملنی اور شفاہ کی صحیح حدیثیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک قصبے میں گئے انہوں نے ان کی ہاتھر مدارت نہ کی ان کے سردار کو بچھو اور بعض روایات میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا اب صحابہ نے کہا ہمیں اس کا علاج آتا ہے لیکن پیسے لیں گے اس کا معافضہ لیں گے تب آپ کو دم کریں گے کہا اچھا معافضہ لے لینا دم تو کرو علاج تو کرو صحابی نے صورت فاتحہ پڑھنے شروع کی سات دفعہ بھونگ ماری زہر کا سر جاتا رہا بتائیے شفاہ پڑھنے سے ملی ہے کہ صورت فاتحہ لکھ کے لٹکا دینے سے مل گئی ہے زہم پہ لگا دینے سے مل گئی ہے پھونگ ماری ہے شفاہ مل گئی درد بھی اٹھ گئی زہر کا سر بھی چلا گیا پورا پورا بکڑیوں کا بکڑیوں کا ریور لے کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کس نے بتایا ہے یہ رکیہ ہے رکیہ سے مراد آپ اگر اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں تو ہمارے یہاں یہ ٹرانسلیشن درست نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے جس کو منتر وغیرہ کہتے ہیں یعنی رکی ہے بچانے والی چیز ہے شفاہ والی چیز ہے تجھے کس نے بتایا اس میں شفاہ ہے صاحبی مسکرانا شروع ہوگی کہا قرآن تو پورے کا پورا شفاہ ہے تو میں نے سوچا جو ترتیب آپ نے لگائی ہے جہاں سے اقتداء ہو رہی ہے اس کے اندر کتنی بہترین شفاہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنا شروع ہوگی کہا اس بکریوں میں سے میرا عصا بھی رکھو فاتحہ میں نے سکھائی یعنی کہنے کا مطلب ہے مذاقن صرف صحابہ کے ساتھ دل لگی کرنے کے لئے یہ بات کی شفاہ ہم مانتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں سب سے پہلا تصوری کسی بھی مصیبت کسی بھی بیماری کسی بھی پرشانی میں کسی بھی غم میں کسی بھی دپریشن انگزائیٹی دنیا کی جو مردی بیماری یہ ہو سب سے پہلے مسلمان کا یہ حصول ہونا چاہیے اس کو خیال آئے تو کس کا ہے رب کا ہے سب سے پہلے ہمیں کھانسی باد میں ہوتی ہے الرجی باد میں ہوتی ہے سب سے پہلے انٹی الرجی گولی کا خیال آتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر کا خیال آتا ہے سب سے پہلے اور یار فنان ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے اور شفا تو من جانب اللہ ہے شفا تو اس کلام سے مل سکتی ہے اگر تیرا عقید اور توقع یہ ہو جائے نا جیسے ہی تو کسی مشکل بیماری پرشانی کا شکار ہو سب سے پہلے دل میں یہ حیال آئے میں نے یہ بیماری اللہ کے کلام کا ذریعہ دور کرنی ہے اللہ کی قسم بالشفا کے ایسے ایسے موجزے اور ایسے ایسے باپ کھنیں گے کہ آپ حیران و ششتر رہ جائیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے اور حقوق دو جائن کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں حقوق دو جائن کے حوالے سے انشاءاللہ ایک آدھا درست کے اندر اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن اور اس کی بعض صورتوں کے فضائل کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے سبحانہ رب نے قرآن بلدتی امی اصفون